حضور جب بندہ اجت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمت بندے پہ نازل ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ میرے بندے کے گناہ جو ہیں اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کے وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جائیں اور بندہ مسلے پہ سبحان ربی العالی کہ نغمِ علابتہ ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتی عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائٹ پہ رکھے دے یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رکوع میں جاتا ہے تو کندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاک کو پکڑ کے جنبش دی حرکت دی با اس میں خزان تھا درخت کی شاک کے سارے زلد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کرے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاک کو یوں ہلایا کیوں انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاک کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے جھڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فالسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرص کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر لکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتی ہیں اور وہ باگ پر زاپ ہو جاتا ہے ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ ملتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کو چیل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا محل نہیں رہتا فرمایا صلاة و میراج المومنین نماز مومنوں کا میراج ہے اماد الدین الصلاة نماز دین کا ستون ہے حب با علیہ من دنیا تم صلاة عطیب بن نساء و جوئلت قررت عینی فی الصلاة مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ بیویاں اور میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے اور حضور نے یہ بھی اشارت فرمایا من ترک الصلاة متعمدن فقد کافر جس نے جان بوچ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کی تو کیا یعنی کافر والا کام کیا حضرت امام فخر بن رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظ اللہ الصلاوات و الصلاة الہست اس قائد کریمہ کے تحت ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ حضور کی چوکھڑ کا پتہ بتلایا گیا ابو حاضر نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامت سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجود کی کے اندر زنا کر لیا حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے ملتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں اب جب کہ میرا ضمیر جاگہ ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو تُو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تُو شادی شدہ ہے اور جو تُو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے اور جو تُو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتقب تے قبیرہ تُو نے قبیرہ گناہ کیا ہے اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے لیکن جس طرح تو گبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھاتا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے اب آپ انتازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سخت سستی کرتے ہیں کسی سے پوچھا جائے نہ آؤ نماز پڑھنے چلے وہ کہتے ہیں بس یاد میرے کپڑے پلید ہیں کپڑے میرے پاک نہیں ہیں تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا تیرے کپڑے بھی پلید ہیں تیرے دل بھی پلید ہیں تو اس کے حضور جھوکے تو دیکھ تن بھی ستھرا کر دے گا تیری ذو کو بھی پاکی دے دے گا تیرے قلب کو بھی تحارت بخش دے گا تو اس کے حضور آ جھک اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بلاخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا کتنے گناہ کیا اس نے کتنے جرم کیا اس نے لیکن بلاخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا بلکہ ایک روایت مستند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نماز کے قشت کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں اگر اس نماز کا عالی درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمتیں ناظر ہوگی یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈے سجدے میں پہشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہماری اوپر رحمتیں نازل کرے گا آج پوری دنیا کی اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں مسلمان کے پاس آلاتِ حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے سیاسی طور پر مسلمان کمزور ہیں اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت ایک عرب چالی کروڑ ہے افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی چھپن اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی مادنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی مادنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس وہ سجدے کی عبرو وہ سجدے کی عزت وہ پہشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے بالا ہے جو سب سے بالا ہے جس نے موسیٰ کے فیرون کو نیل کی موجو میں ڈبو دیا کیا پوری امت مسلمہ ایک عرب چالی کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالیٰ کے نغم علاب کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور پل قدس کے اندر بہتا ہوا خون شبرغان سے لے کر قابل و کندھار تک اور موسلسلے کا تقریب تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے ہم کٹ گئے ہم پٹ گئے اسلے بھی موجود افرادی قفت بھی موجود سیاسی طاقتیں بھی موجود لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے اسی کشتی کو ہے خوف تلاتم صدحیف مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے توفانوں کے جو تین سو توکر جردت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے آج وہ امت بھیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے ہماری فریاد ہمارا اس تغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت کوئی طاقت ہمیں نہیں لٹار سکتی آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک اپنے مخالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خیراج پیش کریں نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں ساڑھے سات سو مرتبہ کے قریب دیا گیا اور ایک آخری بات ارز کر کے اپنے موضوع کو سمیٹھنا چاہوں گا میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وسیعتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی دو وسیعتیں تھی حضور کی آخری جب حضور ایام مرض میں تھے اور آخری وسیعتیں اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا وہ یہی تھا السلات 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 لوگوں میں تمہیں نماز کی تاقید کرتا ہوں میں نماز کی تاقید کرتا ہوں اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہارے لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید کرتا ہوں یہ آخری دو باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاقید امت کو دی اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں اللہ مجھے آپ کو توفیق کے عامل اطاف کریں شکریہ موسیقا 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 گناہوں سے باق اور صاف ہو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدل سے اتار کے ایک سمت رکھ دی جائیں اور بندہ مسلے پہ سبحان ربی العالی کہ نغمِ علابتہ ہے رکوع کرتا ہے سجدے کرتا ہے جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتی عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائٹ پہ رکھے دے یہ دوبارہ اس کو دے دیں اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں اللہ اکبر اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں جب رکوع میں جاتا ہے تو کندوں والے گناہ گر جاتے ہیں اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے آپ نے درخت کی شاک کو پکڑ کے جنبش دی حرکت دی موسمِ خزان تھا درخت کی شاک کے سارے زرد پتے گر گئے ایک صحابی پاس کرے تھے انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاک کو یوں ہلایا کیوں گا انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے رستے میں ایک درخت آیا اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے حضور نے اس طرح درخت کی شاک کو پکڑ کے ہلایا یوں پتے جھڑ گئے ہم اس منظر کو دیکھتے رہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاک کو یوں کیوں ہلایا ہے تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاک کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتی ہیں اور وہ پاک پر ساپ ہو جا رہا ہے ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ تھا اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ ملتبہ اس نہر کے اندر گسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کو چیل رہ جائے گا عرض کی نہیں فرمایا اس طرح جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں